پہلے تھوڑا سا میں جہاں بھی جاتا ہوں تھوڑا سا جو میرے دماغ میں آتی ہے بعد وہ میں ضرور کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ایک معاشرہ بنے ایک ہم لوگ جو ہے سر اتا کے جینے لگے نا پاکستانی ایکچولی میں صرف آرٹ سے ہٹوں گا نی آرٹ گیلریز آرٹیسٹ اور ینگ آرٹیسٹ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو گیلریز کی بھی ایتھکس ہوتی ہے آرٹیسٹوں کی بھی ایتھکس ہوتی ہے اس کو ہم عموماً فالو نہیں کرتے پرائیویٹلی ہم ایسے سے کام کر جاتے ہیں جو وہ ایتھکس کے خلاف ہوتا ہے پہلے میں گیلریز کی بات کروں گا ان گیلریز کی جو ینگ آرٹیسٹوں کو بگارتے ہیں ینگ آرٹیسٹوں کو اس لائن پر لگاتے ہیں کہ تم وہ فلا آرٹیسٹ کے جیسے وہ گھوڑے بناتا وہ بنا کے لاؤ ٹھیکن یہ نہیں کیا کریں خدا کے لئے میں ان گیلریز کو جو ایسا کرتے ہیں وہ پلیز نہ کریں کسی سینئر آرٹیسٹ کو کوپی کروا کے پھر اس کو جو ہے بچے کو بگاڑنا ایک کرمنل مائنڈ بنانا اس کو یہ غلط ہے ہر بچے کے اندر ایک نیا آرٹیسٹ موجود ہے اس کے اس آرٹیسٹ کو بہار آنے دو خدا کے لئے پیسہ ضروری ہے اگر بہت زیادہ کمانا ہے تو بھائی کوئی اٹھلی بزنس کر لو کباب لگا لو یار اس میں زیادہ پیسہ ہے بن کباب کے ٹھلے لگا لو یار اس میں زیادہ پیسہ ہے ہم سے زیادہ کماتے ہیں وہ لو تو یہ کام بڑا سیریس ہے اسے پوموں کی تقدیریں اور معاشرے بنتے ہیں معاشرے کا ایک مزاج بنتا ہے وہ معاشرے کا مزاج ہم بنا نہیں سکے جس کے لئے میں اپنے سینئر آرٹیسٹوں کے ساتھ میں خود بھی تسلیم کرتا ہوں اور شرمندہ ہوتا ہوں کہ ہم ابھی تک معاشرہ بنا نہیں سکے ہم اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو بنا نہیں سکے وہ ہمیں کا ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سیریس کام کو سیریس لی لیں اچھا پھر یہ گیلی ایٹھکس کی بات ہو گئی آرٹیسٹوں کے بھی ایک ایٹھکس ہوتی ہے خاص طور سے سینئر آرٹیسٹوں کی ایٹھکس ہوتی ہے تو اس میں بالکل بھی کمپرمائز نہیں کریں اپنے اصولوں کے ساتھ آپ سمجھ رہا ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے بڑے سبر سے برداس سے کیونکہ ہمیں معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے دیکھیں کباب والا معاشرہ نہیں بنائے گا کپڑے والا معاشرہ نہیں بنائے گا معاشرہ بنائیں گے آپ آپ نے ذمہ داری لی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ آرٹیسٹ ہیں تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر آپ مزیشن ہیں رائٹر ہیں پوئٹ ہیں یا ٹیٹر پلے کرتے ہیں رائٹر ہیں مصور ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ نے معاشرہ بنانے کی ذمہ داری لی ہے آپ نے کباب بیجنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے تو اس لئے اس کو پلیز اس کو پیور رکھیں اور اسٹیٹک یعنی جمالیات کے سفر کو آگے بڑھنے دیں میں بالکل مایوس نہیں ہوں آپ یقین جانئے کہ الحمدللہ اگر ہم اس خطے میں دیکھیں جس میں دو چار ملکوں کو شامل کر لیتے ہیں میں یورپ کی بات نہیں کر رہا لیکن اس خطے میں برے سغیر کو لے لیں سری لنکا کو لے لیں یا ادھر فارس کے ملکوں کو لے لیں تو خاص طور سے کراچی کا آرٹ مارکٹ جو ہے وہ بہت شاندار کام کر رہا ہے وہاں ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے لیکن یہ ایک کارٹیج انڈسٹری ہے جو پاکستان کیلئے اچھا کام کر رہی ہے اور ایک میاری کام کام جو آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ میں مبالغہ آ رہی کر رہا ہوں کہ اس سے بہت برے برے کام میں نے نیو یورک میں بھی دیکھے ہیں یعنی کہ بہت ہی ہمارا بچہ بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا ایسا بھی کام دیکھے ہیں لیکن کراچی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سے بگاڑیں آ رہی ہیں اس کو تھوڑا سے ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے گیلری والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نوجوان اگر کسی سینئر آرٹسٹ کی کوپی لے کر آتا ہے تو اس کو سمجھائیں اور اس کو اس راستے سے ہٹائیں اس کو منع کریں کہ تم ایسا نہ کرو اس سے آرٹ کو موشری کو سینئر آرٹسٹ کو گیلری کو سب کو نقصان پہنچتا ہے تو میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا بہرحال میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سے بعد ہم موشریہ کو کچھ بہتر کرتا کھیں احمد حبیب یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور اسلام آباد سے اگر چھے لوگوں کو میں نام نہیں بتاؤں گا اس میں یہ بھی شامل ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا تو اسلام آباد میں سنناٹا ہے وہاں پھر وہ نہ آرٹ ہے نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے تو اتنا اتنی ایکٹیویٹی میں یہ انوالو رہتا ہے یہ تھیٹر بھی کرتا ہے یہ ڈائریکشن بھی کرتا ہے یہ رائٹر بھی ہے یہ پوئٹ بھی ہے اور اردو شاعری میں کمالات کیے ہیں انہوں نے لیکن فیلال ہم آرٹ پہ ان کے آرٹ پہ بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا لینڈسکیپ زیادہ تر ان کے امیجنری ہیں میں نے سمجھتا کہ انہوں نے اسپورٹ پہ کیا ہوگا یا فوٹوگرائف کر کے کیا ہوگا تو ان کی امیجنیشن میں نے اسپورٹ پہ کیا ہوں میں نے اسپورٹ پہ کیا ہوں اور ان کے فورٹ پہ کیا ہوں جو ایک اسپیس کے اندر فلوٹنگ سے فورٹنگ سے ہیں یہ بڑے انٹریسٹنگ ہے اور کراچی آرٹ سین کے لیے جو ایک نیا کام مجھے لگتا ہے احمد عبیب بلکہ میں تھوڑا سے اگر آپ لوگ نے دیکھ لیا یا دیکھنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ بہت سارے یا سینئر آرٹسٹ بھی ہیں تو وہ ضرور احمد عبیب کے کام کے بارے میں اپنی رائے کو ضرور دیجئے گا جو بھی آپ کی رائے ہو اس کے کام کے بارے میں ابھی تھوڑا سا اگر احمد عبیب پوچھ گانا چاہے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ میری ہمبل ریکویسٹ پہ انہوں نے ٹائم دیا اور تصنیق لائے اور دوسرا میں پھر عمجد صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت سپیس پروائیڈ کی میرے کام کے لیے کہ میں آج اپنا کام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کام کے مطلق بات میں بہت لمبی چوڑی نہیں کروں گا کیونکہ کام موجود ہے اور وقتن فقتن جیسے سوالات ہوں گے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ سترہ اٹھارہ سال پڑھایا ہے تو ہمیں سٹوڈنٹ جب تک سوال نہیں کرتے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا کی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ فلسفے کی تاریخ میں دی جاوو کا ایک بڑا انٹرسٹنگ کونسیپٹ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کسی راستے سے گزر کے کہ شاید آپ اس راستے سے پہلے بھی گزرے حالانکہ آپ اس راستے سے کبھی نہیں گزرے ہوتے کبھی کبھی کسی سے مل کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شخص سے آپ کی صدیوں کی شناسائی ہے لیکن در حقیقت آپ اس سے اس سے پہلے کبھی نہیں ملے ہوتے کسی طرح کسی احساس کے کلاؤڈ سے آپ اس طرح گزرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس احساس یا اس جذبے یا اس ایکسپیرینس سے بارہا گزر چکے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو احساس ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس نے ہمیشہ مجھے انسپائر کیا ہے اور ہمیشہ میں نے اس کا دامن پکڑے رکھا ہے تو آج کی جو ایگزیبیشن ہے یہ بھی کچھ کسی حد تک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے دو ہزار بارہ میں میری نسلی نظموں کا دوسرا مجموعہ تیرے شہر دل سے اٹھائے پبلش ہوا اور الحمدللہ اس کو کافی فضرائی بھی ملی بلکہ میں اور مصد بھائی ایک ریزیڈنسی میں ساتھ تھے تو وہاں ہم شام کو جب بیٹھتے تو نظمیں شیئر کرتا رہتے ہوتے تھے اور بڑا انٹرسٹنگ وہ دس دن ہمارے گزرے ہیں تو اسی کتاب کو اب دس سال بعد میں دوبارہ سے اس کی ایک ویجل باڈی کو ایکسپیرینس کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اب یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جس کو ڈی جا وو کہا جائے یہ ایک مستی ہے کہ آپ دوبارہ اسی ایکسپیرینس سے خود گزرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو گزارا ہے یہ ساری کتاب کی میں سے کچھ تیس نظمیں میں نے سلیکٹ کی ہیں اور ان کو پینٹ کیا ہے آرکیٹیکٹرل سیریز بیسیکلی دو ہزار چودہ میں میں نے شروع کی تھی جب ایک دفعہ ایک حادثاتی طور پہ مجھے اندرونے پنڈی ایم ایک سٹوڈنٹ کے تھیسز کے لیے کچھ کانٹینٹ کلیکٹ کر رہے تھے تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جب میں نے دیکھا تو مجھے میرے ذہن میں ایک احساس گزرا کہ پارٹیشن اس صدی کا کتنا بڑا ایونٹ تھا کہ جس کے لیے لوگ ایسے درو دیوار چھوڑ کے گئے جس کے ایک ایک جھروکے ایک ایک پلر ایک ایک بالکنی پہ مر مٹنے کا دل کرتا ہے جبکہ آپ کو ایک جھمپڑی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اور یہ درو دیوار چھوڑ کے جو لوگ گئے ہوں گے کس دل سے گئے ہوگے تو میں نے سٹوڈنٹ کا کام تو اپنی جگہ میں نے اس سیریز پہ کام شروع کیا اور انڈیا میں میری افثانے کی ایک استاد ہیں عجید کور صاحبہ فیض صاحب کے دوستوں میں ہیں تو سارک رائٹر کانفرنس کو وہ ہیڈ کر رہی تھی تو میں نے ان کو خط لکھا میں نے کہا دیکھیں ہم لوگوں کو وہ جگہ نہیں لوٹا سکتے مگر احساس لے کے دہلی آیا جا سکتا ہے تو میں ایک سیریز پہ کام کرتا ہوں اور وہ سیریز لے کے ہم دہلی آتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو ڈھونے جو ہجرت کر کے آئے ہوں تو ہم ان کو وہ درو دیوار دکھا دیں تاکہ وہ ٹراما کی جب ٹھرپی کی جاتی ہے تو اس میں اسی شوق سے اس کو دوبارہ گزارا جاتا ہے تاکہ وہ ایک نارمل انسان بن سکے تو یہ اسی طرح کی ایک کوشش تھی جو ہم انڈیا میں کرنا چاہ رہے تھے تو میرے شو سے پہلے ایک گروپ شو ڈیلی گیا جو وہاں کے کچھ شر پسندوں کی نظر ہوا اور کچھ کینوز پھٹکے تھے ہمارے دوستوں کے کچھ کینوز تو پھر جس کی وجہ سے یہ شو میرا دہلی ایکزبیٹ نہیں ہو سکا تو میں نے پھر اس سیریز کو کنٹی اب اس کے ایلیمنٹس کو لے کے اور پینٹنگ پوئیمز کے موڈ کو لے کے میں نے پیلٹ کے ساتھ کچھ ایکسپیرمنٹ کیا ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ نے آیا ہے تو اب سپیچ کے آخر پہ مسود بھائی آپ کی اجازت سے ایک نظم چھوٹی سی پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا اسی دی جاؤ کے کنسپ پہ ہے نظم کا عنوان ہے آشنائی سچ کہنا اس سے پہلے بھی ہم ملے ہیں نا سچ کہنا اس سے پہلے بھی ہم ملے ہیں نا یاد کرو بہت پہلے وجود کی اس دنیا سے دور کہیں برف پوش پہاڑوں کے دامن میں کسی سفید وادی سے باہر آتے سنسان رستے کے پاس جہاں برف سے لدے ایک درخت کے نیچے سمٹی سمٹی سی بیٹھی تم خوشک لکڑیاں دھون رہی تھی تمہارے کپ کپاتے گلاوی ہونٹوں سے ہلکی ہلکی بھاپ کے چھوٹے چھوٹے بگولے نکل گئے تھے ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی بیٹھ گیا اور ہم صدیوں بعد ایک شام کے ہی ویران ٹیلوں کے اس پار ملے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی بیٹھ گیا اور ہم صدیوں بعد ایک شام کے ہی ویران ٹیلوں کے اس پار ملے میں خوشک ریت کا ذرہ تھا اور تم اوس بن کر ساری رات میرے پیاسے بگن پہ برستے رہے وہ رات بھی ڈھل گئی پھر ڈلتے ڈھلتے اور اب سچ کہنا فانی جسموں کے اس نگر میں آج ہمارا یہ ملن آخری تو نہیں ڈھینکیو ایک دم سے آیا کہ میں کچھ کہوں کہ وہ میرا دوست تھا میرا بچھڑنا اسے گوارہ ہی نہیں تھا وہ میرا دوست تھا میرا بچھڑنا اسے گوارہ ہی نہیں تھا میری گردن کاٹ کے اپنے گوز میں رکھ لی میں اپنا ساتھ دھڑ لیے ادھر آ گیا میں تو ادھر ہی رہ گیا بہت بہت موسیقی 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 موسیقی